خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے ففٹی ٹو ایچ ڈی ٹی وی ڈپٹی ڈائرکٹر پنجاب محمد آزم شفیق خان جوئیہ کی تفصیل کے مطابق حلقہ این ایک سو چوون کے ازاد امیدوار رانا محمد فراز نون اور حلقہ بی فی دو سو پتیس کے ازاد امیدوار شازی حیات اللہ ترین اور حلقہ بی فی دو سو چھبیس کے ازاد امیدوار نواب ریزی اللہ خان نے الیکشن کمپین کا آغاز دنیا پور سے شروع کیا جو کہرون پکا پہنچے جہاں پر ان کے ورکروں نے شاندار استقبال کیا پی ٹی آئی کارٹروں نے پھولوں کے ہار کہنایے پھولوں کے پتیاں نچھاور کی حلقہ این ایک سو چوون کے ازاد امیدوار رانا محمد فراز نون اور حلقہ بی پی دو سو پتیس کے ازاد امیدوار شازی حیات اللہ ترین رانا محمد فراز نون نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہو کہا کہ ہم نے عوام کی سپورٹ سے جیت کر ہمارے قائد عمران خان کا ساتھ دینا ہے اور اس روایتی سیاست کو ختم کرنا ہے جو تیس چالی سال سے قابض ہیں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد آزم شفیق خان چوئی ایسی جی آزم تقصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی ہم لوگوں کا آپ سے وعدہ ہے ہم آٹھ فروری کو اس قبضہ گروپ کی چھوٹی کروا دیں گے اور امیدوار برائے حلقہ پی پی دو سو چھبیس نواب رضی اللہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کہہ روڑ پکا کے لوگوں نے مجھے بے پنا عزت دی میرا فرض ہے کہ یہاں کی عوام کی خزمت کے ذریعے انکا کر چکا ہوں انشاءاللہ لوگوں کو پتا چلے گا کہ ہم نے اپنا وار صحیح جگہ دیا ہے انہیں نے کہا کہ میری پہچان کہہ روڑ پکا ہے اور میرا حلقہ پی پی دو سو چھبیس کے لوگوں کی محبت دے کر کام کرنے کا جذبہ اور بھی بڑھ گیا ہے عوام نے کامیاب کیا تو پورے زلالودرہ کی تحصیلوں میں ترقی یافتہ تحصیل کہہ روڑ پکا کا نام ہوگا اب ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے اور اب ہمیں ملک کا سوچنا ہے اور پاکستان زندہ آباد کے نعرے بھی لگائے گئے جی